موسیقی کہ میں پھر سے چرچ انتظامی آنگا زینے پاسٹر کا اور مرنیل بینڈ کا شکوزار ہوں آپ سب کا بھی برداشت کرنے کے لئے نہیں نہیں کلامت ہوڑے کی بانا لگتا برداشت کرنے پڑتی ہے نرم نرم تک کسی نے بھی باتیں نہیں کی کتیا نہیں کسے نے no it's every time bitter so quran ڈا کو بلیس کرے اس اچھا attend کرنے کے لئے بھی so perception کا topic perception کا مطلب ہوتا ہے آپ کا خیال آپ کے thoughts سادگی سے اگر بیان کرے تو آپ کیا امیجن کرتے ہیں کسی چیز کو لے کر کسی شخص کو لے کر آپ کے خیالات کی ہیں so topic تو لکھا ہے perception is reality لیکن میں سمجھتا ہوں perception reality نہیں ہوتی because perception itself ایک ادھورہ لفظ ہے میری نزدیک why کیونکہ ابھی آپ کو truth نہیں پتا چلا آپ نے کچھ perceive کیا آپ نے کچھ خیال کیا بھی نہیں اس پر مہر نہیں لگی کہ یہ مصدقہ بات ہے آپ ٹھیک آپ کو پتا چلی ہے نہیں it becomes reality but on later stage so perception سادگی سے اگر کہا جائے تو آپ کو جب first hand information ملتی آپ پڑھتے ہیں یا آپ کو سلوے میں آ جاتی ہے اور without investigate کیے اس کو receive کر لینا believe کر لینا یہ perception اس پر بغیر کوئی investigation چلائے اس کی تفتیش کیے بغیر اگر آپ کچھ سوچنا شروع کر لیں یا کچھ اس کو believe کرنا شروع کر لیں تو that is called perception آپ نے اس کو perceive اس طرح سے کر دی اب وہ سچائی ہے یا نہیں ہے یہ ایک الیدہ issue so brother کا جو question تھا ان کے اندر جو چل رہا ہے وہ faith سے related ہے کہ جو ہمیں سکھایا گیا خدا کے بارے میں یا biblical aspects per kingdom کے بارے میں کیا وہ perceptions ہیں یا وہ realities ہیں یا وہ truth ہیں so وہ تو experience کرنے سے پتا چلے گا when you walk with God you know God آپ کو bible پڑھ کر knowledge تو آئے گا but you live with revelation knowledge revelation کے ساتھ dangerous ہے اور لوگ dry ہوتے ہیں ایسے بندے جو knowledge ہی صرف رکھتے ہیں انہوں نے bible تو 17 دفعہ پڑھی ہوتے ہیں but they don't know God personally کس خدا کے پیچھے وہ چل رہے ہیں کس خدا کو وہ preach کر رہے ہیں so knowledge without revelation is dangerous all is dangerous وہ بڑا congested سا شخص ہوتا ہے میں اس کے ساتھ بیٹھ کر uncomfortable ہو جاتا ہوں اور اگر وہ بندہ سٹیج پر آجے تو وہ پوری کلیسیا کو ہی dry effect دے کر چلا جاتا ہے dry season میں اتار so faith کا concern آپ کے revelations سے ہے آپ کے experiences سے encounters سے ہے جو آپ خدا کے ساتھ personally I have seen Jesus Christ it's my revelation اگر میں آپ کو بتاتا ہوں آ کر کہ مجھے یہ سمسی تین دفعہ یا چار دفعہ میری life میں ملے ہیں ہماری جو بات چیت ہوئی ہے اس کے effects میری life پر کیا ہوگئے تو آپ perceive تو کچھ کر لیں گے کچھ ایسا ہوتا ہے but پھر بھی بات وہاں ختم ہوگی جب آپ بھی Jesus Christ پردی سپنس so first hand information کو investigate کیے بغیر کچھ بھی thoughts imaginations create کرنا یہ perception کھلا ٹھیک ہو کیا اگر وہ سچائی بن جاتا ہے تو بہترین آپ کی perception آپ کے فائدے میں چلی جائے گی کہ وہ سچ نکلا لیکن اگر وہ غلط نکلا تو آپ آپ کی life آپ کی married life آپ کی job life آپ کی student life برباد بھی ہو سکتے اور families اسی طرح سے برباد ہو رہی ہیں جدوں جیو چینل چلنا شروع ہوں ہوں ایک کارچو خبر چکی دو جے جے پنچات تھی تیجے پنچات تیجے چوتے تے انجی چرچاندہ بھی حالے کئی میں نے سینئر خادمین کے ساتھ میں معذرت کے ساتھ بول رہا ہوں سینئر خادمین کے ساتھ پاکستان میں اٹھا بیٹھا ہوں کنا دے کچھے نکل دینے دے ڈونٹ انیویسٹی گیٹ ڈی ڈونٹ انیویسٹی گیٹ ڈی جس بلیف اللہ بیتر انیویسٹی بائیور مقدس میں بڑا خوبصور لکھا ہے امسال کی کتاب میں وہاں لکھا ہے خدا کا جلال رازداری میں ہے پر بادشاہوں کا جلال معاملات کی تفتیش میں ہے اور یوں نہ لکھتا کہتا ہے خدا نے ہمیں اردو ترجمے میں تو بادشاہ ہی لکھا بٹ اس کا گریک اور انگلیش برجن جو ہے وہ بتاتا ہے خدا نے ہمیں بادشاہ اور کہن مقرر کی اگر کسی مہنو کی بودھر کنون لیا بھئی بولتا اس نے میری اب جو کی ادیو کی تھی جائے اور اگر میں اس کو جا کے کانسل کرتا بھائی یہ نا کر تیری خدمت کریں رہنے اگر وہ نہیں مانتا پھر بھی کرتا 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 اس کو اس کے حال پر چھوڑا جا سکتا اگر کسی نے مجھے رونگ ہی کہا دیا مجھے ریپورٹ دی آگر کہا دی یہ فلانا بندہ تاٹے خلاف اے گال کار سی اور میں نے انیویسٹیگیٹ نہیں کیا اور میں نے پرسیب کیا کہ بندہ کلیسیہ خارج کرتا ہوں جنگی تو پرباد ہوگی نا پھر جیسے بیر بردہ بات کرتے پول کے بارے میں پول کی تو خبر سب کوئی پتا تھی کہ ڈینجرس شخص ہے اب بہت اگلی جو انٹریڈیوز کلیسیہ میں ہوئی یہ تھی کہ وہ بدل گیا اس کو یسو سکین کنٹرول پرحنانیہ نے اس پہ ہاتھ رکھ اسے اکٹیویٹ کر دیا پسٹول بھی ہونے دیا اپنے ساتھ لے کر پھرت یہ پرسیپشن پر بیس اگر آپ چلیں گے تو شاید آج ہمارے پاس خطوط ہی نہ آتے پول کی اگر پرسیپشن سے لے لیا جاتا گلت پرسیپشن کسی بندے کی چیف دی سردار دیا کسی اور دی پول آج آر ریزلٹ آف یور آن امیجینیشن یور آن تینکن یور پروڈکٹ آف یور آن امیجینیشن وات یو بلیو وات یو یو ریسی وات یو پرسی آیا گا پہلی بات آتی جنج میڈیکل رپورٹ آئے ٹیسٹ آئے دیچہ کینسر آگیا اچھا سون دیا ہی ادھا کو بزا بھی چونجی کھور جند کہ کینسر ہو گیا کل کے پرسو مجھے ایک پاسٹر نے بڑے ہی افیکٹیولی یوز ہو ہے پاکستان میں میں ان سے محبت رکھتا ہوں انہوں نے مجھے بولا کہ مجھے کینسر ہے تھرڈ ڈگری اور اب وہ شک ہو گیا ہوا تھا بندہ بری طرح سے اور ایسی رپورٹ ہے میں ایک ایسی سٹوری جانتا ہوں جس میں ڈاکٹر نے مستیکلی جس کو کینسر تھا اس کو کہہ دیا کہ تو ٹھیک ہے اور جس کو کینسر نہیں تھا اس کو دے دی اس کی رپورٹ دو جے دی اب اس سے رپورٹ پر لکھا تھا کہ تیرے پاس صرف تین مہینے ہے اس کے بعد تو نہیں اچھا ہیلڈی بندہ تھا جس جس کو مستیکلی ڈاکٹر نے رپورٹ دی اور وہ ویدن تھری منس نہیں تھا بیکا اس نے بودھر تو انویسٹیگیت اس پرابلم ان ایک بارٹ ری اور نکوش کی تی اور پرسیف کر لیا کہ میں نو کینسر یوں ادھا کو رپورٹ پھڑ کے کھر گیا تین میں ندی ٹائم چھے اور پورا ہی فنیش ہوگی ہاں ڈسپیر ہوگی 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 سب جو بندے کو کینسر تھا بلی بیو می وہ زندہ ہے جنہیں تین می نیچے مر نیچے ریپورٹ تلکھا چی تون کلی رہے تین کوئی کینسر نہیں اور وہ زندہ اور سٹیل اس وہ کینسر کا پیشنٹ لیکن وہ بلیو کرتا کہ ڈاکٹر نے جو شوکت خان ریپورٹ دیتی ہے سب نوی ڈیل بارٹری تین ایک ریپورٹ آپ کے پاس بھی اس پائی میں لکھا ہو ہے ایک ریپورٹ ڈاکٹر بھی آپ کس کی بلیو کریں گے آپ کی لائف کا تائین کر دے دو تفا شگر کا ٹا مجھ پر ہوا چار سو چالیس پچاس ڈیابیٹیز نیٹر میں آر بہت میں لف کرتا ہوں اس بندے سے خدا کے خادم سے پاکستان کے جنرل کہتا ہوں بیٹا یہ کھایا کر میری سیکنڈ رو رہ تی تی ری اچھا میں لڑن دی ایمان دی ایک ریپورٹ آئی میٹر نے دی کہ آپ کو شگر ہے بہت میں اس ریپورٹ پر بلیو کر جو اس میں لکھ ہی کہ میں اس کے مارک اس سے پہلے شگر آئے میرے اندر اس سے پہلے میں ہیل ہو چکا ہوں میری ہیلنگ مجود تھی آمین ایک شخص کو میں جانتا ہوں یقوب کو منڈیا نے خبر دیتی تیرہ منڈا یوسف نہیں دیا کیوں ہے انہوں پیڑی نے جنگلی جانور نے چیر پڑھ کر اور اس نے پرسیو کیا کیا اس فرسٹ ہین انفرمیشن کو ریالیٹی سمجھ اور اس کے لیے ریالیٹی ہی تھی اتنے برس وہ ریالیٹی ہی رہی بجائے کہ وہ انویس کرتا اس نے اس کو ایسے پرسیو کر لیا اور اس کی لائف برباد ہوگی آپ بائبل پڑھ کے دیکھیں ایتوں میں جا کر دیکھیں اگر اس کے اریجنل کو ٹیکس میں پتا جل گئے رو رو کے ماتم کر کر اس کے برے حال ہوگئے برے حال اس سے پہلے کہ وہ اس کی تفتیش کرتا سم معاملہ کی پہلے تفتیش کرتا پہلے تو بائیبل میں لکھا سادق بری خبر سے نہیں گھبر آتا آپ کو ملے آپ شوک میں چلے جائیں اپنے آپ کو سنبھال مضبوط ہو اور پھر اس کو انیویسٹی گیٹ کریں کیونکہ اسی میں آپ کی بھلائی ہے کیوں جب آپ سوچتے ہیں آپ کو مائنڈ دیا کیوں گیا مائنڈ کے اندر ابیلیٹیز ہیں کہ ایک تو آپ کا پاسٹ یاد رکھ سکتا ہے ماضی میں یاد رکھتا ہے باتیں اور دوسرا امیجن کرنے کی ابیلیٹی کپیسٹی آپ کے اندر ان چیزوں کو ایسے بلا لیتے ہیں جیسے کہ وہ ہیں ابھی جہاں کھڑا ہوں میں امیجن کیا کرتا جب میں یہاں نہیں تھا اور میں نے اپنی پرسپشن کو ٹھیک رکھا ہے تو اندیش پوزیٹیو کیوں نہیں ہو سکتے جو پاور آپ کو دی گئی ہے مان کی تھوٹس کی اس پوزیٹیو لی پرسی کر کرنا سیکھ پوزیٹیو چیز کو خدا سے محبت رکھنے والے سب چیزیں مل کر بھلای پیدا کرتے ہیں خاص کر بھلاوے کے محفی بھلای جاتے ہیں کوئی بات نہیں اگر یہ ہوا میرے لیے تو اس میں سے بھلای پیدا ہوگی میرے بھائیوں نے برا چاہا خدا نے بھلای تو آپ اپنی لائف کا ڈیسیجن سمجھیں کہ آپ نے لائف کا ڈیسیجن کر لیا ڈگ کی جا خاص کو کھو دیں اور جب جا کر آپ کو پتا چلے کہ ہاں یہ بات ٹھیک تھی تو پھر اس کو ڈیجیسٹ کرنا سیکھ رونگ پرسیپشن میریجیس کو ڈسٹروی کر رہی ہے کسی نے خبر دیتی تیری بڑی فلانے دنال میسیجن کر تیرا شوہر فلانی دنال بیٹھا سکتا آج کالا سی سی ٹی ٹی کیمرے جی لگے نے سی ٹی سی ٹی کالے تصویر کچھ دی جا رہی سکرٹلی ارننگ کر رہے سکرٹ ارننگ کر اپنے بچوں کو پال نہیں کوش کر رہا اور نہیں کسی ہور دنال پھر آپ شوہر آپ کے لئے بچوں کے لئے ارن کر رہی پارٹ ٹائم جوب کر گئی اور وہ نہیں بتانا چاہتا کہ میں ہارڈ ورکنگ اپنے بچوں کے لئے کر سو پلیز پرسپشن is ریالیٹی ورکنگ یو بلیو یہ بن جائے گا آپ کے لئے اگر غلط بھی خبر آپ نے سن لیا اور انیویسٹیگیٹ نہیں کیا پھر وہ ریالیٹی ہے آپ کے لئے اور اگر آپ نے اس کو انیویسٹیگیٹ کیا اور وہ ریالیٹی نہیں نہیں کیلی تو پھر یہ نہیں ریالیٹی ہے گوڈ بلیس آپ کے لئے شکریہ 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 شکریہ